اسلام علیکم میں ہوں ب�ری آپ ڈیخ رہے ہیں بچھراس کوچنگ اس طرح سے ہم نے ایک ڈیخ جئے محق کنال3 کر لی GOT اور اس طرح نسب پر راست رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے امپلیسٹ پارشل ڈیفرینشییشن ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے پارشل زیڈ بائی پارشل ایکس ڈھونے ہے ہمیں رہا پر ہمیں ایک فنکشن گیوئن ہے تو چلی چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو کس طرح سے solve کریں گے اور اسی کی طرح جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور اگر کر لیا ہے تو اچھے سا کمنٹ دیجئے کہ ہم لوگ کس طرح سے ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کو کس طرح سے لگتی ہیں چلی چلتے ہیں بورٹ کی طرف تو ہم آگئے ہیں اگزیمپل کی طرف یہاں پر اگر دیکھیں تو ہمیں جو فنکشن given ہے وہ yz ہے equal to yz minus ہے یہ یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے گا اس کو سب سے پہلے ہم لوگ کر دیں گے partial by partial x تو یہ ہو جائے گا yz minus partial by partial x یہ ہو جائے گا natural log z and then partial by partial x یہ x ہے اور بس سات میں لکھ دوں گی میں plus y تو اگر یہاں پر دیکھیں y constant ہے تو y کو باہر نکال دیں گے یہ ہو جائے گا partial z by partial x ٹھیک ہے y کو باہر نکال دیا partial z by partial x بن گیا اور ہم سے کیا مانگیا ہے partial z by partial x یعنی ہمارے پاس یہ چیز ہے اب اس چیز کو use کرتے ہوئے ہم لوگ find کریں گے اس چیز کو ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ natural log z کا derivative کیا ہو جائے گا 1 by z ہو جائے گا and سات میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا partial z by partial x ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے z ہے اور نیچہ ہمارے پاس x given ہے تو ہم لوگ کیا کر لیں گے اس کا partial z by partial x لیکھ دیں گے and then یہاں پر ہمارے پاس x سے کیا آ جائے گا 1 تو یہاں پر ہم لوگ 1 لیکھ دیں گے and ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا یہاں پر آ جائے گا 0 تو ہم لوگ یہاں پر 0 لگے دیں گے because this is pure y y کا element and x کے respect سے ہے تو y ہمارے پاس 0 ہو جائے گا تو یہ 0 ہو گیا اب اس کو ہم لوگ solve کریں گے تو اگر آپ دیکھیں ہم اسے 1 مانگا گیا ہے partial z by partial x but یہاں پر ہمارے پاس 2 آ رہے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے common لے لیں گے تو یہ partial z by partial x ہو گا common یہ ہو جائے گا y minus 1 by z ٹھیک ہے equal to 1 اب اس کا ہم لوگ lcm لے سکتے ہیں تو اس کا ہم لوگ lcm لے لیں گے تو یہاں پر further more جو ہمارے پاس دوسرے step بنے گا that will be partial z by partial x and یہاں سے lcm لے لیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا z z y minus 1 and equal to 1 اب ہمیں find کیا کرنا تھا partial z by partial x تو اس کو اکیلہ چھوڑنے کے لیے اس کو ہم لوگ وہاں پر shift کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو دوسرے step بن جائے گا یہ z ادھر چلے جائے گا تو یہ ہو جائے گا partial z by partial x equal to z اوپر چلے جائے گا and یہ جو چیز ہے نیچے derivative میں آ جائے گی z y minus 1 تو آپ سے جو مانگا ہے ہم سے ہم نے وہ دے دیا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا answer آ چکا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو example number 4 ہے وہ بھی solve ہو گئی ہے hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا and اسی کے ساتھ ہم لوگ ملتے ہیں next video میں اپنے خیال رکھیے گا چینل کو like, subscribe اور share کرنا نہ بھولی گا thank you so much